السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ ومن تبیہم وحسان لا یوم الدین اما بعد فعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدَّكِرَ محترم ناظرین کل کی ملاقات میں آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ قرآنِ قریب کو سمجھنے کے کتنے مراحل ہیں قرآن فہمی کے درجات کیا ہے اور اس کے بعد یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ کس حد تک ہر مسلمان پر قرآن کا سمجھنا فرض اور واجب ہے اور ایک سوال جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہمیشہ کھٹکتا ہے ہمیشہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآنِ قریب کا سمجھنا اور اس کی فہم حاصل کرنا انتہائی دشوار اور مشکل بات ہے آج کی اس ملاقات میں اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی اس سوال کا جواب بنیادی طور سے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا اور قرآنِ کریم کا ایک مقام نہیں بلکہ کئی مقامات ایسے ہیں جن پر اللہ رب العزت نے اس سوال کا جواب ذکر فرمایا ہے میں نے جس آیتِ کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ آیتِ کریمہ اسی سوال کا ایک تفصیلی جواب ہے اور آسان جواب ہے جو اللہ رب العزت نے سورہِ قمر کے اندر دیا ہے اس تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ سے ذکر کر دوں کی آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكِرِ سورہِ قمر کی آیت نمبر سترہ ہے اور اللہ رب العزت نے اسی آیت کا عیادہ کیا ہے اسی سورت کے اندر آیت نمبر بائیس میں اور اسی طریقے سے اسی آیت کا عیادہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے آیت نمبر بتیس میں اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس آیت کا عیادہ فرمایا ہے آیت نمبر چالیس کی اندر یہ آیت جس سورت کی ہے اس سورت کا نام سورت القمر ہے یعنی وہ سورت جس میں قمر کا ذکر ہے جس میں چاند کا ذکر ہے اور چاند کا ذکر اس سورت میں خاص مناسبت سے آیا ہے خاص پس منظر میں آیا ہے اس سورت کی جو افتدائی آیت ہے اقتربت ساعت وانشق القمر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قیامت قریب آگئی ہے نزدیک آگئی ہے وانشق القمر اور چاند شق ہو گیا ہے چاند پھٹ گیا ہے یہ آیت کب نازل ہوئی اس کی شانے نزول یہ ہے کہ مشرقین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں تو اس کی کوئی نشانی کوئی علامت کوئی موجزہ آپ ہم کو دکھ لائیں جس سے ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہاں واقعی آپ سچے نبی اور رسول ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کو جاننے کے لئے مشرقین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا مطالبہ کیا تھا اللہ رب العزت نے اس مطالبے کو پورا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی جانب اشارہ کیا انگلی اٹھائی اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے روایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے بعد مشرقین نے بھی اس کا مشاہدہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کے صحابہ تھے آپ کے ساتھی تھے اور جو عینی شاہدین ہیں اس حادثے اس واقعے کے انہوں نے بھی اس چیز کا مشاہدہ کیا اور مکہ سے مکہ کے باہر سے جو لوگ مکہ میں آئے داخل ہوئے ان سے جب دریافت کیا گیا کہ آپ لوگوں نے بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اس طریقے سے کہ ایک ٹکڑا ہرہ پہاڑ کی ایک جانب تھا اور دوسرا ٹکڑا ہرہ پہاڑ کی دوسری جانب تھا اور ہرہ پہاڑ بیچ میں درمیان میں تھا یہ وہی پہاڑ ہے جس میں غار تھا نبوت سے پہلے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے ذکر کیا کرتے تھے لیکن یہ موجزہ دیکھنے کے باوجود مشرقین نے اس کا انکار کر دیا اور الزام آئد کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ جادو کا کمال ہے ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے اور اور اللہ کی رسول کے سچے نبی ہونے کی دلیل ملنے کے باوجود وہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اس طریقے سے انہوں نے اس موجزے کا انکار کیا یہ آفاقی موجزہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتی طور سے عطا کیا گیا تھا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خرقِ عادات یا جو موجزات اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائے تھے ان کی تعداد علواء اکرام نے تین سو سے زیادہ ذکر کیے یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجزات میں سے ایک اہم ترین موجزہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا یہ آفاقی موجزہ تھا آسمان کے کناروں میں آسمان کے اوپر اس موجزے کا لوگوں نے مشاہدہ کیا اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جو آیت اس وقت میرے سامنے ہیں سور قمر کی آیت نمبر سترہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں سے سب سے عظیم موجزہ اس کو ہم کہتے ہیں سب سے اہم ترین موجزہ سب سے بڑا موجزہ جو اللہ کی رسول کو عطا کیا گیا ہے وہ قرآن ہے اور یہ وہ موجزہ ہے آپ کا جو آپ کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے اس امت کو دیا گیا ہے جو کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہے جو کسی زمانے اور وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ اس دنیا کی ہر جگہ کے لیے اور دنیا کے ہر زمانے اور ہر وقت کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کی شکل میں جو موجزہ عطا فرمایا ہے یہ قیامت تک کے لیے باقی رہے گا تو اللہ رب العزت نے سورت کی ابتدائی آیت میں ایک آفاقی موجزہ کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس آیت میں اللہ تعالی نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے عظیم موجزہ ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور یہ بطور احسان اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے اس امت پر اللہ رب العزت کے بہت سارے احسانات ہیں انعامات ہیں میں نے کل اس عسلے میں گفتگو کی تھی لیکن سب سے بڑا اگر کوئی احسان ہو سکتا ہے اور سب سے عظیم کوئی نعمت اس امت کے لیے ہو سکتی ہے تو وہ یہی قرآن ہے اور اسی قرآن کے واشتے سے قرآن کے ذریعے سے اس امت کو سب سے عظیم کوئی نعمت اگر عطا کی گئی ہے وہ اس قرآن کو آسان کرنا ہے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے بہت آسان کر دیا ہے اس لیے ان لوگوں کے دماغ اور ذہن سے اور ان کے حافظے کے تاقوں سے یہ شکوک و شباد ختم ہو جانے چاہیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب بہت ہی مشکل ہے اس کا سمجھنا آسان نہیں ہے یہ صرف پہلے لوگوں کے لیے تھا اس امت کے جو اولین لوگ تھے ان کو اللہ تعالی نے یہ چیز عطا فرمائی تھی قرآن فہمی بعد کے لوگوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے یا ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ انتہائی خطرناک اور غلط فکر ہے اور ہم نے سنا ہے اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا یہ گمراہی کا کام ہے قرآن کو سمجھنا یا سمجھنے کی کوشش کرنا یہ گمراہی ہے اس کا ترجمہ دیکھنا یہ گمراہی ہے کہتے ہیں کہ جو سمجھنے والے ہمارے بزرگ تھے وہ سمجھ گئے موجودہ زمانے یا بعد میں آنے والے لوگوں کے سمجھنے کی یہ کتاب نہیں ہے اور اگر کوئی ان سے کوئی قرآن فہمی کے تعلق سے کسی آیت کے سمجھنے کے تعلق سے کوئی سوال کر لیتا ہے تو کہتے ہیں کی شیطانی سوال کرتے ہو اللہ رب العزت نے جبکہ اسی کتاب میں فرمایا ہے فَسْأَلُوا أَهْلِ الذِّكْرِ اِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اہلِ ذِكْر سے علماء اکرام سے دریافت کرو پوچھو سوال کرو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جس چیز کا علم تم کو حاصل نہیں ہے جو چیز نہیں جانتے ہو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے علماء اکرام سے پوچھا جائے سمجھا جائے لیکن علماء کہیں کہ یہ شیطانی سوال کرتے ہو کس قدر افسوس کی بات ہے ایک زمانے سے ایک مدد سے ایسے نام نہاد علماء نے اس امت کو قرآن فہمی سے دور کیا ہوا ہے اور یہ ہوا یہ خوف ان کے دل میں بٹھایا ہوا ہے کہ یہ قرآن تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے جب یہ قرآن کریم کا اکثر حصہ ایسا ہے جس کے سمجھنے میں آٹھ سال یا دس سال کا کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ عام فہم حصہ ہے بنیادی حصہ ہے جس کے سمجھنے کی ذمہ داری ہر امتی پر ڈالی گئی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ امت کو اس چیز سے دور رکھا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے کیا فرما رہا ہے پہلے سرسری طور سے اس کا ترجمہ کر دوں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَحَلْمِ مُدَّكِرْ اور یقیناً ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے لِلذِّكْرِ نصیت حاصل کرنے کے لیے اس کو یاد کرنے کے لیے اس کو حفظ کرنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے فَحَلْمِ مُدَّكِرْ تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے عبرات حاصل کرنے والا ہے اور اس کتاب کو یاد کرنے والا ہے سمجھنے والا ہے یہ اس آیتِ کریمہ کا ترجمہ ہے آئیے اس آیت کو ذرا تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ رب العزت نے آئیت کی ابتداء کی ہے واؤ سے واؤ یہ تو حرف عطف ہے یعنی اس سے پہلے کلام تھا اس سے جوڑنے کے لیے ہے یا یہ مستانفہ ہے نیا جملہ ہے اس کے بعد کیا لَقَدْ لَامْ تَعْقِید کے لیے ہے عربی زبان جو لوگ پڑھتے ہیں جانتے ہیں لامْ تَعْقِید کے لیے ہے اور قد تحقیق کے لیے آتا ہے لیٰذا مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جملہ قسمیہ ہے قسم کے معنی میں اللہ نے یہ بات کہ ہم نے قرآن کریم کو بہت آسان کر دیا ہے قسم کھا کر بیان فرمائی ہے یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کتابِ الٰہی کو آسان بنا دیئے لوگوں کے پاس یہ عذر نہیں ہونا چاہیے کہ کتاب بہت مشکل ہے سمجھ میں نہیں آتی ہے سیکھنا اس کا پڑھنا انتہائی دشوار ہے یاد کرنا انتہائی دشوار ہے جن لوگوں کے ذہن و دماغ میں اس طرح کے شکوک و شبہات ہیں اللہ تعالی نے پہلے ہی ان کی نفی فرما دی ہے یہ کتاب کوئی معاملہ نہیں ہے پہلی نہیں ہے اللہ رب العزت نے سارے شکوک و شبہات ایسے لوگوں کے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کی کتاب بہت مشکل ہے ان سارے شکوک و شبہات کو دور فرما دیا اور ہمارے دماغ اور ذہن سے یہ باتیں اب نکل جانی چاہیے آئیے اس کے بعد کیا فرمایا یسرنا یہ یوسر سے بنا ہے یہ لفظ یسرہ یوسر باب تفعیل اور تفعیل کا جو باب ہے مبالوے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جس کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے بہت آسان کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جمع کا سیغہ استعمال کیا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کی اس امت کے ساتھ قیامت تک آنے والوں کے لئے جو دستور قانون دیا گیا ہے جن لوگوں کے لئے ان کے ساتھ اللہ رب العزت کی شفقت محبت حمدردی رحمت نظر آتی ہے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیئے قرآن کسے کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے آخری کتاب اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی اور قرآن کو قرآن اسی لئے کہا جاتا ہے مفسرین ذکر کرتے ہیں لَيَنَّهُ يُخْرَا وَيُتْلَا اس کو پڑھا جاتا ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے کسرس سے قرآ یقرآ سے یہ مصدر ہیں اور یہ آخری کتاب کو یہ نام اس لئے دیا گیا ہے کہ چونکہ یہ کسرس سے پڑھی جاتی ہے کسرس سے اس کی تلاوت کی جاتی ہے لہٰذا جو کتاب ہمیں اور آپ کو دی گئی ہے اس کے نام کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ اس کو اس عمت کے افراد کسرس سے پڑھیں تلاوت کریں کسرس سے غروفقر کریں کسرس سے عمل کریں کسرس سے سمجھنے کی کوشش کریں اور کسرس سے اس کو دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کریں اس کتابِ الٰہی کے نام کا بھی یہی تقاضہ ہے لیکن کہاں ہیں ہم کہ ہم اس کتابِ الٰہی سے کتنا گہرا تعلق رکھتے ہیں رمضان میں تو کچھ کسرت نظر آتی ہے کچھ لوگوں کے اندر لیکن رمضان کے بعد تو سرے سے ہم قرآن سے دور ہو جاتے ہیں اور قرآن سے غائب ہو جاتے ہیں پھر ہم قرآن اٹھا کر نہیں دیکھتے ہیں تو اس کتاب کے نام کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ اس کو کسرس سے پڑھا جائے سمجھا جائے عمل کیا جائے اور آئیے آگے چلتے ہیں قرآن کس چیز کا نام ہے قرآن الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں اور ان الفاظ کا جو معنی ہے جو مفہوم ہے یہ دونوں چیزیں قرآن کے اندر بنیادی طور سے شامل ہیں لہذا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کے الفاظ کو بھی آسان کر دیا ہے اور قرآن کے معنی کو بھی آسان کر دیا ہے الفاظ کا معنی جاننے کے لیے سمجھنے کے لیے اس کو بھی آسان فرما دیا ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے الفاظ کو اللہ تعالی نے کیسے آسان کیا ہے آئیے تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت سیکھنا قرآن کریم کو پڑھنا اللہ رب العزت نے اس کو آسان فرما دیا ہے اور اسی آسانی کی وجہ ہے کہ ہم اور آپ ہمارے بچے آج کل جو ناظرہ قرآن کریم سیکھنا چاہتے ہیں سیکھنا کی ابتداء کرتے ہیں وہ کیسے قرآن کریم پڑھنا سیکھتے ہیں قرآن کریم پڑھنا سیکھنے کے لیے ان کی ابتداء یسرنل قرآن سے کی جاتی ہے اور اس یسرنل قرآن کے اندر اس قائدے کے اندر حروف تحجی عربی زبان کے بچے کو یاد کرائے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان حروف تحجی کو ملا کر کیسے الفاظ بنتے ہیں وہ بتایا جاتا ہے اور قرآن سے کچھ تعبیرات کچھ الفاظ اس میں پڑھائے جاتے ہیں کہ اس لفظ سے مل کر یہ لفظ بنائے اگر بچہ اتنی فہم حاصل کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ قرآن کریم یہ قائدہ پڑھنے کے بعد آسانی سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور استاذ کی نگرانی میں پڑھتا ہے استاذ اس کی اصلاح کرتا ہے جہاں کہیں اس سے غلطی ہوتی ہے جبکہ ہماری اور آپ کی زبان عربی زبان نہیں ہے عربی زبان کے کسی قائدے کسی ذابطے سے اس کی نو سے اس کی گرامر سے اس کی صرف سے ہمارے بچے نہیں واقف ہیں نہیں جانتے ہیں لیکن یہ اس کتابِ الہی کا اجاز ہے کہ صرف حروفِ تحجی کی پہچان کے بعد ہم اور آپ بہ آسانی قرآن کا پڑھنا سیکھ لیتے ہیں کتنی مدت میں سیکھ لیتے ہیں یہ الگ الگ مدت ہو سکتی ہے میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ میں نے چھے مہینے کے اندر یسرنل قرآن کو لے کر اس قائدے کو لے کر پورا قرآن ختم کی ہے اس سے کم مدت میں بھی لوگ ہو سکتا ہے بچے ختم کر لیتے ہیں یا کچھ اس سے زیادہ مدت لگاتے ہوں تو یہ اس کتابِ الہی کا اجاز ہے کہ اللہ رب العزت نے عجمیوں کے لیے جن کی زبان عربی نہیں ہے ان کے لیے بھی اس کا سیکھنا آسان کر دیا ہے اور یہ چیز مشاہدے سے تجربے سے ثابت ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے اور آئیے اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا لَوْ لَعَنَّ اللَّهَ يَسَّرَهُ عَلَى لِسَانِ الْآدَمِيِّينَ مَسْتَتَعَ اَحْدٌ مِّنَ الْخَلْقِ اَنْ يَتَكَلَّمُوا بِكَلَامِ اللَّهِ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسی جانے اجھارہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی نے اس کتابِ الہی کو انسانوں کی زبان پر آسان نہ بنایا ہوتا مَسْتَتَعَ اَحْدٌ مِّنَ الْخَلْقِ مخلوق میں سے کوئی بھی شخص کلامِ الٰہی کو اپنی زمان سے ادا نہیں کر سکتا تھا اللہ رب العزت نے اس کو آسان بنا دیا ہے چاہے کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو بچہ ہو بزرگ ہو مرد ہو عورت ہو اور کسی بھی جنس کسی خاندان کسی قبیلے سے اس کا تعلق ہو دنیا کے کسی گوشے کا رہنے والا ہو سارے لوگ جن کی زبان عربی نہیں ہیں جو کوشش کرتے ہیں قرآنِ کریم کو سیکھنے کی اس کی تلاوت کو جاننے کی پہچاننے کی الفاظ کو ادا کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں وہ سیکھ لیتے ہیں یہ اس کتابِ الہی کا اجاز ہے کہ اس کے الفاظ کی ادائیگی اور ان کا سیکھنا اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا ہے ہر زبان والے کے لیے اگرچہ اس کی زبان عربی زبان نہیں ہے پھر بھی وہ اس کتابِ الہی کا پڑھنا سیکھ لیتا ہے آئیے اور کیا آسان کیا اللہ تعالیٰ نے اس کتابِ الہی کے الفاظ کو بھی اللہ رب العزت نے آسان بنا دیا ہے اس کے معنی اور مفہوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے اس کتابِ الہی کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ بھی بعض کلمات کو چھوڑ کر ایسے نہیں ہیں کہ ان کی عربی زبان کے اندر فہم حاصل کرنا بہت ہی مشکل اور دشوار ہو جائے اللہ رب العزت نے اس قرآنِ کریم کے الفاظ کو دوسری زبان میں بھی منتقل کرنے کی لوگوں کو توفیقہ تفرمائیے اس لئے انہوں نے آسان کر دیا ہے کہ اس کتابِ الہی کو ہم سمجھ سکتے ہیں ترجمہ کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں معنی اور مفہوم جان سکتے ہیں اور علماءِ اکرام نے قرآن کی جو مشکل تعبیرات ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی ڈکشنریہ بھی تیار کر دیئے ہیں جسے ہم پاکٹ میں جیب میں رکھ سکتے ہیں اور میں مشورہ دوں گا کہ حفاظِ اکرام ہر حافظِ قرآن کی جیب میں اس طرح کی ڈکشنری ہونی چاہیے کہ قرآنِ کریم کے حفظ کے ساتھ ساتھ اس کے جو کچھ مشکل کلمات ہیں ان کا ارمانہ مفہوم بھی ان کو سمجھا دیا جائے یا سمجھانے کی کوشش کی جائے اس سلسلے میں حسنِ محمد مخلوف کی یہ کتاب ہے کلماتِ القرآن کے نام سے اس کا سہارا لیا جا سکتا ہے اور علماء نے دیگر کتابیں لکھی ہیں ان سے بھی سہارا لیا جا سکتا ہے یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ ہماری سمجھ میں نہ آسکے اور اللہ رب العزت نے اس قرآن کا اعجاز یہ بھی ذکر کیا ہے اور سراحت کی ہے اس اعجاز کے بلکہ کہ اللہ رب العزت نے اس کتابِ الٰہی کا حفظ کرنا بھی آسان کر دیا ہے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے ذکر کے لئے ذکر کا کیا معنی ہے ذکر سے مراد اول درجہ میں علماء نے لکھا ہے ذکرہ الشیعہ کہا جاتا ہے کسی چیز کو زبان اور دل سے یاد رکھنا ہے یاد کرنا ذہن میں کوئی چیز لانا اس کا استہذار اس کو ذکر کہا جاتا ہے اور اسی کے اندر فہم کا معنی بھی شامل ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کتابِ الٰہی کا یاد کرنا زبانی طور سے آسان فرما دیا ہے آج دنیا کے اندر ایک نہیں دو نہیں سیکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جن کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے اور ان کو یاد ہے یہ کتابِ الٰہی لاکھوں لوگ ایسے موجود ہیں دنیا کی اندر اور اسی لئے سعید ابن جبیب جو مشہور تابعی ہیں مفسر ہیں عالم دین ہیں کہتے ہیں وَلَيْسَ شَيْعُم مِّن كُتُبِ اللَّهِ يُقْرَوْ كُلُّهُ زَاهِرًا إِلَّا الْقُرْآن کتابوں میں سے کوئی کتاب اللہ تعالیٰ کی ایسے کتابوں میں سے کوئی کتاب ایسی نہیں ہے توریت انجیل یا اس کے علاوہ دیگر کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ان میں سے کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے زمانی طور سے یاد کر کے پڑھا جاتا ہو سوائے قرآن کے اور توریت کے سلسلے میں بھی یہ آتا ہے کہ صرف اس کتاب کے چار لوگ حافظ تھے بعض لوگوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی حارون علیہ السلام یوشہ بن نون اور عزیر علیہ السلام یہ چار لوگ تھے جن کو توریت یاد تھی باقی لوگ اس شرف اس وزیرت سے محروم تھے بنی اسرائیل کو بھی اللہ رب العزت نے یہود اور نصارہ کو بھی اللہ رب العزت یہ شرف عطا نہیں فرمایا یہ شرف اس کتاب الہی کے واسطے سے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے امتِ مسلمہ کو عطا فرمایا ہے کہ اس کتاب الہی کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں اگرچہ ان کی زبان عربی زبان نہیں ہے اگرچہ وہ عرب کی رہنے والے نہیں ہیں وہ دنیا کے کسی بھی خطے اور علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا حفظ کرنا آسان فرما دیا ہے اور بہت سے لوگ جو کوشش کرتے ہیں وہ اس کو حفظ کر لیتے ہیں آسانی کے ساتھ تو یہ کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ اللہ رب العزت فرمائے کہ ہم نے اس کتاب کے الفاظ اور معانی کو آسان بنا کے نازل کیا ہے اور امت کے کس نامنہاد لوگ یہ دعویٰ کریں کہ یہ کتاب بہت مشکلیں سمجھ سے بالاتر ہیں اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے اور کتابِ الٰہی کو سمجھنے کے لیے جد و جہاد کرنے کی اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سے اسلسلہ میں آئندہ گفتگو ہوگی و آخر دعوار الحمدلہ رب العالمين بات